بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے ساتھ ہوا یا کروایا گیا اس پر شدید تشویش تھی چین کو یہ بھی اور یاد رکھیں ہندوستان اور پاکستان کے جو معاملات میں چین بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے یہ یاد رکھے گا میں تفصیل ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں معاملات تیہ پائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ملاقاتیں شاہ محمود عصد عمر عمران خان کا موقف اور ان کا موقف دونوں طرف سے بات درمیان میں لانے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے یہ نتیجہ کہاں تک پہنچا اس کے ساتھ ساتھ انتخابات سولہ ستمبر کے بعد اور چیف جسٹس نہیں چاہیے عمر بندیال حکومت اور سہولتکار یہ اس بات پر متفق ہیں تحریک انصاف اگر یہ بات مان گئی تو ان کی سیاست بند گلی میں چلی جائے گی لیکن عمران خان اپنا رد عمل دے رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اور چیف جسٹس کو بھی تھوڑی سی جاگ آگئی ہے میرے خان میں جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب نو تاریخ کو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا یہ یاد رکھی گا تخت یا تختہ اب یا تو جتنے بھی اس کے علاوہ جو ناہل لوگ ہیں انہیں سینٹ سے منظور کروا لیا گیا انہیں بچایا جا رہا ہے کون کون لوگ اس میں شامل ہیں اور اس وردات کا کیا نتیجہ نکلے گا اور عدل خان جو اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہیں یہ ڈیڈ لوگ ہے اس کا بدلہ کیا توشہ خانہ کیس میں اس خاص جج کو لیا گیا کوشش کروں گا آج انٹرنیشنل خبریں آپ کو اگلے وی لوگ میں دوں کیونکہ ملکی خبریں بڑی اہم ہیں اور یہ ساری معلومات آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو سولہ ستمبر کے بعد الیکشن کروانے پر اور یہ جو تاریخ جو ہے ابھی آپ کو پتا ہے سہولتکار ہے ایمپورٹڈ حکومت ہے باقی پارٹیاں ہیں ان کی کوشش ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال کو سائیڈ بے کر کے چیف جسٹس فائز عیس حکل لگایا جائی اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز ہیں ماننے اس بات کو اگر انہوں نے مان لیا تو پھر انتخابات کا کھیل ختم یہ جو باج باج صاحب کے کارڈز ہیں یہ بھی تک چل رہی ہیں اب سوال یہ ہے آپ اگر یاد کریں جب عمر بندیال صاحب نے اقتدار سنبھالا چیف جسٹس جب بنے فروری تھا شاید دوزر بائس پچاس دن نہیں شاید گزرے یا پچاس باون دن انہوں نے برہ بجے رات عدالت کھوڑ کے بائس کروڑ عوام کا مستقبل کی چابیاں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں رساگیروں کے حوالے دی کیا نہیں کیا انہوں نے ایسا کون کون سے لوگ تھے جیلوں سے نکال کر انہیں پہنچایا گیا پارلیمنٹ میں مقدمات ختم کیے نیپ کی ساری چیزیں اب مجھے نہیں سمجھ ایسا کون سا وہ تیر مار لیں گے چودہ مئی تک کہ الیکشن کروار لیں گے پینشنیں ان کی چل رہی ہیں جتنے ان کے مرات وہ تو چلتے ہیں چیف جسٹس کی کل بھی جب یہ کہہ رہے تھے نا قربانی دینے کو تیار ہیں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہے تھے یہ آپ کی بات کرتے ہیں عوام کی حضرت عمر کے دور میں مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بدو پوچھ رہے ہیں ان سے کہ چادر آپ کے جسم کے اڑنے کے لیے برابر نہیں آپ نے کہاں سے کرتہ پورا لیا ایک بدو یہ قانون تھا پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور وہ سارے جو معاملات ہیں اب یہاں پر ایک چیف جسٹس صاحب جن کو اتنا امید رکھتے ہیں روز ایک نہیں ٹراکی باتی کے پیچھے لگاتے ہیں روز ایک نہیں باتی کے پیچھے اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی دیکھیں دو بڑی ملاقاتیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاہ محمود عصد عمر کی جو اسٹیبلشمنٹ کے مین بندے ان سے وہ چاہتے ہیں فیس سیونگ کا راستہ اس میں کوئی شاہ کے درمیانی راستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں اب ایک سال میں جتنی بھی غلطیاں ہوں یہ جو اپریل میں بلنڈر ہوئے معاملات خراب ہوئے عرشت شریف شہید ہوا حملہ کیس ہوا عمران خان پہ جی ای ٹیز بنی ظلم مچا بوزرہ اس سب پہ عمران خانوں میں ٹی پاؤ دو لفظ جس طرح زخمی سپائیوں کو جنگ میں چھوڑ کر نہیں جا جاتا ایک رول ہے ریٹائیڈ ہور جانے والوں کو بھی ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا رول ہے صحافیوں میں بھی چن کے محمد مالک کو جس نے بھی جنرل فیس کا نام لیا تھا ہم دیکھا عرشت شریف کے کیس میں اس کو بھیجا گیا صدر مملکت سے پھر دوسری طرف چین کی بڑی ملاقات یہ دیکھیں یہ سب سے اس معاملات میں اب تک کہ میں دیکھ رہا تھا سب سے بڑی پیشرفتی ہے زمانتے اور گارنٹی یاد رکھیں بھی آرمی چیف چین سے ہو کے آئے ہیں عمران خان نے تو صاحب کا بیرونی مداخلت نہیں چاہیے بھائی نہ امریکہ نہ چین بے شک دونوں نہیں دونوں دوست بانتے سے مداخلت نہیں چاہیے ابھی دورہ ہوا وہاں چیف صاحب کا بھی وہاں بات ہوئی ہوگی ظاہر ہے سیاسی بہران چین کہہ رہے خود کہہ رہے چین کا وزیر خارج ہے کہ ہمیں آپ کی معاشی حالات کا اچھی طرح انداز ہے اچھی طرح اور ہم آپ کی مدد کرنا ہماری ترجیحات میں سے ہے پھر ابھی جو ہندوستان میں معاملہ ہوا بلاول کو بیٹھ کے چین کو پتہ ایک ان کے حوالے بندروں کے ہاتھ اس لیے چین وزیر خارجہ کی آرے فلوی سے جو ملاقاتیں ہوں اب بلاول سے ملاقات تو لازمی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہوگی ہوگی لیکن گوہ سے ہنگامی طور پر پھر ائر فورس ون میں جو لوگ گئے تھے انہیں بھی واپس بجھویا گیا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ تھے جو ساتھ گئے ہوئے تھے افغانستان میں اب وزیر خارجہ افغانستان کا بھی پہنچ رہے اسلامباد میں سوری بڑے اہم معلومات تین رکنی یہ بھی ایک افغانستان چائنا اور پاکستان جو ملاقات ہیں یاد رکھیں یہ بہت امپورٹن مرحلہ ہے اس وقت اور اگر چین کے بیک ڈور ملاقات خان سے ہوگی بیک ڈور ہی ہوگی تو نہیں آئیں گے کوئی شہدون ملاقات عمام کے سامنے تو نہیں آگر وہ ہو تو پھر سمجھے آپ معاملات سارے ہاں ہوگے گارنٹیاں میمان لیں گی زمانتے میمان اگر یہ نہ ہوئے تو پھر معاملہ لٹک جائے گا اور اس کی بڑی وجہ ہے دیکھیں عارف الوی سے جو ملاقات ہوئی یہ یاد رکھے سعودی عرب چین ترکی امریکہ ان کی انٹیلیجنس موجود ہے ہر ملک میں ہر ملک کی ہر ملک میں یہ جانتے ہیں کہ عوام کی سکت جڑوں میں سپورٹ جو ہے مقبولیت میں وہ عمران خان ہے الیکشن جیت کر وزیراعظم عمران خان بنے گا کوئی بندہ آپ کو کہے گئے یہ غلط نہیں ہو سکتا بالکل عمران خان بنے گا سب کوئی جانتے ہیں ہر ملک کی پروکس آپ کو جیسے ہمیں پتا ہے ترکی میں کیا چال رہا ہے تو یہ انٹیلیجنس بتاتی سر جی عمران خان اب منظور کسے نہیں ہے عوامی طاقت کے سامنے مجبوری ہے اب عارف الوی صاحب کے ساتھ جو عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اگر صدر صاحب ملے زہرہ بیکٹور صدر صاحب بھی ملے گے وہ سپریم کمانڈر بھی ہے وفاقی علامت بھی ہے وہ بھی ڈریکٹ سامنے نہیں آسکتے ملاقات ہوگی بھارت تو اس میں یہی موقف ہوگا عمران خان کو کسی طرح اس موقف سے ہٹایا جائے کہ آپ تھوڑی سی لچک پر لیکن سپریم کورٹ میں جو شاہ محمود قریشی نے کھل کر عمران خان کے کہنے پر دو ٹوک بات کی وہاں سے معاملات ان کے خراب تھوڑے سے ہوئے توشہ خانے کا کیس سپیشلس جج کو بلائیا گیا اب عمران خان کے اسلام بات میں جو مقدمات ہیں چار ہیں آپ کو پتا ہے پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں جی ایٹی کے سامنے جو پیش ہونے کے لیے دیس و گیارہ مئی کو انہوں نے بلائیا ہے اچھا گیارہ مئی کو تحریک لبیک لانگ مہارچ بھی ہے اچھا نیب انکواری میں پھر بشرا بی بی اور عمران خان کو جو دوسرا نوٹس ملے وہ بھی حالانکہ اسلام آدھائی کورٹ نے نیب نے جو نوٹس دیا سے خلاف قانون قرار دیا اور عمران خان کی لیکن انہوں نے دونوں درخواستیں مسترد کر کے ایڈیشنل سیشن جج جو اہمائیوں دلاور اس کے پاس خاص طور پر لگائی گئیں کہ عمران خان کو درائیں کہ آپ اگر اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر دیکھ لیں پھر معاملات کیا ہوں گے دیکھیں آئین اور قانون کی اگر بات کریں عمران خان نے پنجاب اور کیپی کی سامنیاں تحلیل کی اس کے بعد جو آئین ٹوٹا قانون انہوں نے توڑے انسانی حقوق سیاسی پارٹیاں اس وقت دیکھیں دو معاملات میں صرف اس کے الیکشن چاہے لیں آئین پاکستان اور الیکشن بس اور سپریم کورٹ یہ تین چیزیں اس وقت تہم ہیں اسی لئے کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی نائل ہون کو مجلدی اہل کروا لیں نائل لوگوں کو اہل کروانے کا جو بل ہے انہوں نے سینٹ سے منظور کروایا اور اب سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست جو فیصلہ سنانے والے جا جائیں ان سے بڑا بینچ سنے کا مطلب جو آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت جو فیصلہ آیا ہو اب وہ درخواست دے سکتے ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ نواز شریف کو اہل کروا لیں لیکن آپ یقین کریں نواز شریف اگر سیاست میں اہل ہو بھی جائے تو انہوں نے اہل ہی رہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ کبھی اب لڑنے کے قابل نہیں رہیں بلاول زرداری اور شہباز شریف کی اب چھت رول کی آپ کو پتا ہے بڑی اہمیت ہے بڑی ضروری ہے میرے ہندوستانی میڈیا کے دوست باقی دوست بھی صبح سے مجھے وہ میسیجز بھیج رہے ہیں میری آپ ہندی اور اردو ذرا سمجھیں ان کی باری ہے اب مخاتم ہیں انہی سے لیکن پورے سمجھ آپ کو آجیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بلاول زرداری بھٹو لوگ تو سینہ تان کے ایسے چلتے ہیں یہ پیٹ تان کے گیا جنرل باجوانے سے تھپکی لگائی تھی تم ہمارے وزیر خارجہ ہو دیکھو میرے بی بھٹو ذرفکارلی بھٹو تمہارا نانا نوے ہزار قیدی سندستان سے چھڑا کر لیا یہ اور بات ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی ٹانگیں توڑتا تھا جو پارلیمنٹ کا جمہوری جلاس کرنا چاہتے تھے انہیں کہتا تھا یہاں ہو تمہاری ٹانگیں توڑیں گے تو جاؤ میرے بی بھٹو تم وہاں جاکے تاریخ تمہیں یاد رکھے گی تم بارے سے ہاتھ مت ملانا نمشکار کرنا ضرور اپنی اسلامی ویلی چھوڑ دینا وہ آگے سے سلام کرتے ہیں میرے سارے ہندو دوست میرے سلام کرتے ہیں لیکن یہ نمشکار کرنے کیا ہے تاریخ تمہیں اتحاس تمہیں یاد رکھے تم پیٹ نکال کر چلنا جو اصل کام ہے وہ ہنہربانی کھر کر دے تم ہمارے اگلے وزیراعظم ہو امریکہ کے تم نے سولہ دورے کیے وہاں پر ایڈمنسٹریشن تم سے خوش ہے بائیڈن تمہارا راضی ہے پاکستان کے صحافیوں کی ان کی ہندی اگر سمجھ نہ آئے تو گلابی اردو میں دانت نکال کے دکھا دیں نباس ان کو یہ ساری بریفنگ دے کے بیوی بھٹو زلفکار لی بھٹو بیوی بھی تو خیرہ وہ نہیں رہا اس کو بھیجا گیا سارے لفافیں صحافی بھارت میں احساس ایک کمتری کا شکار گوہ میں گوہ ویسے آپ کو پتہ ہے گیز میں بڑا مشہور ہے گیز میں عزاز سید سلنگی صاحب یہ سارے پہنچے میں ان کو نہیں کہہ رہا میں بلاول کی بات کروں تصویریں وہاں سمدر کے کنارے بنا رہے ہیں ان کی جیسے لٹری لگی ہے گوہ پڑھیں ذرا گوگل پہ جائے کہ میں نے لگا یہ ٹوٹر پہ گوہ کیوں مشہور ہے یہ احساس ایک کمتری کا شکار لو کیونکہ عمران خان تو لے کے جاتا نہیں تھا یہ عرشت شریف کی اور اس کے مجھے تصویریں بیج رہے تھے مہر بخاری بھار یہ اپنے خرچے پر بارال گئے ہو میں نے چیک کروایا ایئر بھائی سے بارال یہ کبھی آپ ریڈ لائٹ ایریا میں جائے پرانی نائکہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ بلکل جب ریٹائر ہو جو ان کے ہاتھ پاؤں لرستے ہیں کام نہیں ہوتے یہ بلاول کو جلانے والے ہیں ان کے حالات بلکل یہی ہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہاتھ ایٹم بم کی اوپر ہم نے رکھوائے ہو انگلیاں ان کی وہاں پہ ہیں پاکستان کے خلاف بولا وہاں چلائیں گے جو غریب عوام پاکستان کی نے پیٹ چاہ کر کے غربت میں انہیں احتیار بنا کے دیئے انہوں نے وہ ہاتھ جا کے اٹھا کے گالف کورس پہ جا رکھے بلجیم لندن پہ جا رکھے بڑے بڑے ولاس پہ دوبئی میں پراپٹیوں پہ جا رکھے عوام کو ایک ایسی مخلوق پکلا دی جو نہ سمجھاتی پرویز ہے نہ پروین ہے کس طرف ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی دیکھیں فارن ریزارف گرے تو ہم لوگ خموش رہے تھے لیکن جب آپ کی کریڈیبلیٹی آپ کی عزت اس طرح گر رہی ہو جے شنکر کے بیانات دیکھیں پاکستان کی پوری کریڈیبلیٹی اس نے گرا کے رکھ دی یہ چیز برداشت سے باہر ہے محب وطن پاکستانی ہے ہم ہم نہیں بولنا ہے ہم آپ کا احساس ہے یہ نہیں بولیں گے ہندوستان کو عمران خان کہتا تھا میں زیادہ جانتا ہوں کرکٹ کھلنے کے علاوے وہاں بہت دفع گیا ہوں اس لئے اس نے کوشش کی کہ عزت نفس کو اور سفارتکاری کو دونوں کو سنبھل کر سکیں جب بھی باجوہ نے کہا مذاکرات کرے عمران خان نے کہا نہیں دوستی کریں گے لیکن جب تک ان کی رسس ذہنیت نہیں ختم ہوگی حکومت کی بات کروں عوام کی نہیں ہے ہندوستان کی عمام کی بلکل بات نہیں کر رہا رسس کی ذہنیت سے حکومت نکلے گی نہیں اس وقت سے بات نہیں ہو سکتی انہیں لگتا تھا ہم بلاول کو بھیجیں گے باجوہ صاحب کو اور ان کی سوالتکاروں کو ہندوستان عمر ست بیٹھ جائے گا مذاکرات کو وہ بہت آگے نکل چکے ہیں وہ آپ کے پاس سوائے ایٹمی ہتھیاروں کے ہندوستان کو ڈرانے دھمکانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اکانومی میں لڑنا تھا ہم نے آپ نہیں ان سے لڑائی لڑی آپ نے وہ پیچھے ہو گیا اب اس کانفرنس میں پاکستان کو وہ دہشتگردی کی فیکٹری کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی ٹونٹی جلاس میں جو کشمی انورس کا پاکستان سے کیا لینے دن ہے اور وہ کون کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسا شخص کہہ رہے ہیں جس کی پیدائش پارٹی چیئرمن یا وزیر خارجہ نہیں ہے وہ کسی وسیعت پہ نہیں آیا اسے کسی ہندوستان کی جنرل منوج پانڈے نے نہیں بنایا وہ اپنی قابلیت پر آیا ہوا ہے کچھ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ہندوستان کی وزیر خارجہ جے شنکر کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دو ماسٹرز کی ہیں پی ایش ڈی کی ہے پینتیس سالہ سیول سرسیز ہے بڑے چھوٹے سے لیول سے اوپر آئے ہیں پڑے لکھے ہیں اپنے مل کے لئے کام یہ ٹھیک ہے سب کو ٹھیک ہے وہ انہوں نے نوکری کر رہے ہیں جو ان کے لئے مل کے لئے ٹھیک لگتا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں جس طرح ایک فورن فنیسٹر کو ایک بدے کو کرنا چاہیے اس کی جاب بھی ہے ہماری بدقسمتی ہمارے پاس پرویز کے نام پر جو پروین وسیعت نامہ جو آگئی ہے نہ نوکری کی اس نے نہ انٹرنشپ کی اس نے پورے پاکستان کو انٹرنشپ لگایا ہے بائیس کروڑا کا مل کے تجربے کر رہا سیکھ رہا ہے وہ ہاتھ سیدھا کر رہا ہے وزیراعظم بننے کے لئے کیونکہ اس کے انگریزی صرف ٹھیک ہے اس بجے سے بھلا ہنڈ سم ہے اب تو پیٹ نکل گیا ہنڈ سم وہ بھی ختم ہر پرویز پروین نامی یہ صحافی کشمیر میں جو جی ٹونٹی پر اس پر پوچھتا ہے صحافی اس کی قابلیت ذرا دیکھیں تو اس کا جواب کیا ہے ہم وقت پر ایسا جواب دیں گے یاد رکھیں گے مطلب جواب آپ کیا دیں گے ازاد کشمیر کی حکومت آپ گرا رہے ہیں وہاں جیسے آپ نے اپنا وزیراعظم وہاں بدلا بقبوضہ کشمیر میں جا کے موڈی کی گیا رجیم چینج ایسے کر کے دکھائیں گے لوگوں کو یہ جواب دیں گے آپ سوارتکاری کی زبان میں دنیا کو آواز اٹھائیں گے بتائیں گے لوگوں کے یہ متنازع جگہ ہے کشمیر کشمیر کے لوگ متفق نہیں ہیں انہیں ڈر لگتا ہے لیکن کس بات سے کہ اگر انہوں نے کشمیر کی بات کی تو وہاں سے پھر وہ بات کریں گے لاہور کی کہ ہم اگر مقبوضہ کشمیر ہیں تو مقبوضہ لاہور بھی تو ہے بھئی کشمیریوں پہ آپ ظلم کی بات کرتے ہو وہاں پاکستانیوں پر ظلم اور اس کی بھی بات کرو یہاں اگر نامعلوم لوگ گموں ہیں تو وہاں بھی گموں رہے ہیں فرق کیا ہے عجیب سرکس قسم آیا خدای کی قسم رنگ برنگ جانور رنگ ماسٹر چڑیا گھر بنا ہوئے سارا سمجھ نہیں آرہی ہے تئیس کروڑ کا ملکہ وہ وزیراعظم شہباز شریف وہ اپنی بہو کو وہ کہتے ہیں بکنگم پیلس دیکھنا ہے تاج پوشی کی تاج کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بار کے بادشاہ لو وہ دیکھیں بادشاہ چار سو چار سو بندہ لے کے بکسے اٹھا کے لندن چلے گی ان کے باپ کا ملک ہے لوٹری لگی ہوئی ہے مطلب عجیب ڈراما ایک لگا ہو سمجھ نہیں آتی ہے اور مجھے لوگوں کو یقین کریں پھر خیال آتے ہیں برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلاول کو عساق ڈار کو شہباز شریف کو ان لوگوں کو برا کیوں کہیں ہم یہ تو چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں یہ شطرنگ پڑی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں وہ لوگ اصل لوگ تو جو کھیلنے والے کھلاڑی ہے مہرہ تو اہمیت نہیں رکھتا اس کو تہدر کریں ادھر کریں انیس سو ٹھاون سے شروع کریں یوپان کو ڈیڈی بنا کے لانے والے اکلیم اختر جنرل رانی کو ممی ڈیڈی ممی کہنے والے ان سرپرستوں کی بات کریں جنہوں نے یہ مسلط کی ہیں اب وہ لوگ ہی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ قاضی فائز کو لانے گی اچھا قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ بات ہے یوچیوبرز کو یہ بقاعدہ طور پر خبریں میں لی کرتے رہے بتاتے رہے میں اب نام نہیں لیتا صدیقہ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب تک وہ خود سے بات ہوگی کنفرم نہ ہوگی واقعی اس کی جنون چیز ہے کہ نہیں بہترحال عام پاکستانیوں کے کیسے سننے میں کوئی تلچسپ نہیں ہے کہتا ہے جی بس فل کورٹ بینچ میں بٹھائیں تاکہ پی ڈی ایم کے کیس میرے پاس آئیں تو میں فیصلہ دوں اور مخالفت کروں جاتا کہ عمر بندیال کو ہٹا ہوں عمر بندیال صاحب نے فیصلہ کرنا ہے میرے حال میں بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رانگ نمبر ہے کہ نہیں کہ انہوں نے ڈرامے کرنے ہیں ہمارے ساتھ کے ساتھ میں حقیقت میں قانون کے ساتھ کھڑا ہو کے فیصلے آج چار ہزار جگہ میں ریلی نکلی ہے عمران خان کے کرنے بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے مشکل کیا ہے فیصلہ دینے میں کس قسم کی مسئلہ ہے میں جانتا ہوں مسئلہ لیکن قانون مسئلہ نہیں مانتا قانون نظریہ ضرورت نہیں مانگتا قانون نظریہ ضرورت کی وجہ سے حالات تک ہم پہنچے ہیں اب چین جو معاملات حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ معاملات حل ہوتے اس میں بھی عمران خان کیوں نہیں ہے دیکھیں آپ سارے سوچتے ہوں گے ایک سال سے مسئلہ کیوں اسی وجہ سے اٹکا ہوا کہ عمران خان صرف کہہ رہے قانونی اگر وہ ایک ہوتا ہے جانور کل شاہین صاحبائی صاحب بات کہہ رہے تھے وہ بزرگ ہیں ہمارے سینئے ہیں بہت بڑے میں ان کے ساتھ نہیں چاہتا تھا ڈسگریمنٹ کرنا لیکن میرا ڈسگریمنٹ اس پہ تھا کہ عمران خان ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے وہ ایک رہنما ہے اس قوم کا وہ شنشاہ نکوی صاحب بھی فرما رہے تھے میں ان کی بات بھی سن رہا تھا بیان کہ عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے ایک علامت بن چکی ہے وہ ایک شخصیت نہیں ہے کہ عمران خان ایک فرد ہے وہ جو اس کی باتیں ہیں جس طرح یہ لوگ کہتے تھے بھٹو ایک نظریہ ہے وہ نظریہ تو خیر ہم نے دیکھ لیا جس طرح بنگلہ دیش لیکن عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے وہ لوگوں کے ذنوں میں ایک نظریہ کے طور پر آیا ہوا ہے ایک شخصیت کے طور پر نہیں آیا ہوا ایک شخصیت کے طور پر وہ عام انسان ہے بلکل لیکن جو عمران خان کی باتیں کل وہ شاہین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مسئلہت کے تقاضے میں مان لے کہ جی ٹھیک ہے میں حکومت میں آ جاتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک پھر بعد میں کروں گا لیکن وہ نہیں کرتا اسی لئے جو لوگ کہتے ہیں عمران خان یو ٹرن مارتا ہے میں اس کے یو ٹرن دیکھ چکا ہوں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے دس سے بارہ بڑی غلطی اس نے کی وہ تسلیم کی ساری اس نے ایک ایک غلطی میں نے کبھی نہیں دیکھا نواز شریف یا بن عزیر یا کبھی بھی عاصف زرداری ہیں بڑے لوگوں کہ ہاں ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہاں ہم نے یہ غلطی کی ہم نے وہ غلطی کی وہ مردم شناسی میں بھی غلطی کرتا ہے عمران خان یہ بھی وہ مانتا ہے اسی وجہ سے وہ جنرل باجوہ کو پیچان نہیں سکتا اور آج ہم اس نحج پہ پہنچیں لیکن یہ بھی غلطی تھی وہ تسلیم کرتا ہے انسان جو ہوا انسان غلطیاں کرتا ہے ٹھیک ہے وزیراعظم لیول پر بڑے لیول پر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی غلطیاں اور نہیں کرنی چاہیے لیکن انسان سیکھتا ہے پچتر سالہ تاریخ سے بھی تو انہیں سیکھے اور اس نے پھر اس کا ریوائیول کیا دیا ہم جس بائیس کرول لوگوں کی آنکھیں کھول دی تو انشاءاللہ امید ہے اب یہ جو معاملات چلنے ہیں چین والے یہاں پر اگر عمران خان آپ دیکھتے ہو سیاسی رینما ان کی طرح بنتا ہے یا پھر وہ اپنے اصولوں پر کھڑا رہتا ہے جو اس کو ہونا چاہیے اور یہ ججز کھڑے ہوتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں صحیح عمل کرتے ہیں اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازیں اللہ حافظ